اسلام علیکم ہرز محمد صدرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں صدرخان ٹی وی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر ہم ٹیکس ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور آپ اگر چینل پر نیو ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کر لیں تک نہیں آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہو سکے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے فائل ٹیپ کو دیکھا تھا اچھے سے اس میں کنفرم کیا تھا کہ ہم تمام طرح کی جو سٹیٹیجیز ہیں فائل مینیو میں وہ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک آپشن رہ گیا تھا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ والا اب اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے 3 ways of import and export یعنی کہ فائل کو ہم امپورٹ کس طرح کار سکتے ہیں اور ایکسپورٹ کس طرح کار سکتے ہیں یہ ہم تین طریقے انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تاکہ ہمارے تمام طرح کے کنسیپٹ اچھے سے کلیر ہو سکیں میں آپ کو مینیوال طریقے سے بھی بتاؤں گا اور شارٹ کٹ کی کے ذریعے بھی یوز کرنا بتاؤں گا کہ آپ فائل کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کیسے کار سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ امپورٹ کا کیا مطلب ہے اور پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ایکسپورٹ کا کیا مطلب ہے اس کے بعد پھر ہم اس پراسس کو کنٹینو کریں گے اور مینیوال طریقے سے دیکھ بھی لیں گے کہ یہ ہے کیا بلا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو امپورٹ ہے امپورٹ کا مطلب ہے اندر لے آنا یعنی کہ آپ اپنے فارجمپل آپ انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے اگر اپنے پاکستان میں کچھ لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کیا کر رہے ہیں امپورٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر دوسرے ملک میں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں یعنی کہ امپورٹ کیا ہوتا ہے برامد اور ایکسپورٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے درامد درامد کا مطلب ہوتا ہے اندر کی طرف لے آنا یعنی کہ در اپنا گھر اور آمد گھر کی طرف آنا گھر لے آنا اور بر آمد بار بر کا کیا مطلب ہوتا ہے باہر یعنی کہ بر آمد باہر کی طرف لے جانا تو آپ درامد اور برامد یعنی کہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے بارے میں اچھے سے آپ کو کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اب ہم اس کو مینویل طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کون کون سے طریقے ہیں امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کرنے کے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے فائل منیو میں آنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشن رہ گئے تھے امپورٹ امپورٹ کے لیے شارٹ کٹ کی کیا یوز ہوتی ہے کنٹرول پلس آئی اور ایکسپورٹ کے لیے کیا یوز ہوتی ہے کنٹرول پلس آئی تو کنٹرول پلس آئی کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کنٹرول پلاس آئی جیسے ہی ہم نے یعنی کہ وہ ایمپورٹ پہ کلک کیا ابھی ہم نے شارٹ کٹ کی کو یوز نہیں کیا میں کچھ ایمپورٹ کی یوز کرنے کا طریقہ بھی بتا رہتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا سیمپل ایمپورٹ پہ کلک کیا اور اس کے بعد ہم جہاں پہ ہم نے کورلڈرائی فائل رکھی تھی وہ ہم ایمپورٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ کیا ہے ہم سیمپل یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ہمارے پاس یہ فائل آرڈی سیلیکٹڈ ہے فائل فارمیٹ جو ہے وہ کورلڈرائی ہے کیونکہ جب ہم نے سیف کیا تھا تو بھی ہم نے کورلڈرائی کیا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو پرویو کا آپشن کبھی بتایا تھا تو یہاں پہ جیسے ہم نے پرویو پہ کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس فائل موجود ہے اٹمینز ہم نے یہی فائل رکھی دی اور ہم یہی چاہیے اگر ہم اس کو یہاں پہ یعنی کہ آپ شو نہیں کرنا چاہتے ہیں پرویو نہیں کرنا چاہتے تو یہ ٹک سیمپل ہٹا دیں تو آپ کے پاس یہ جو ہے فائل لگائب ہو جائے گی لیکن جب آپ ریال فائل پہ جائیں گے تو اس وقت آپ کو پتا چلے گا یہ فائل یہ ہماری نہیں ہے جو کے لئے آنے چاہیتی چاہیے تھی تو پھر اس وقت آپ کے پاس ٹائم کنزیومنگ چیزیں ہیں یہ آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا تو بہتر ہے کہ آپ اس کے جو اس طرح کے آئیکان وین آئیکانز ہوتی ہیں وہ ان کو اون کر لیں اور اس میں ٹک لگا رہنے دے تاکہ آپ کی ریکمنٹیشن کے مطابق آپ فائل سیلیکٹ کریں اور اس کے مطابق آپ کو اوکے فائل ملے جی یہاں پہ آپ نے پرویو پہ کلک کرنے ہیں پرویو پہ کلک کرنے کے بعد ہم اس کو سیمپل کیا کر دیتے ہیں امپورٹ کر دیتے ہیں اگر ہمیں بائی میں اس ٹک یہ لگ رہا ہے کہ فائل جو ہے ہماری جو ہمیں مل رہی ہے وہ اچھی نہیں ہے یعنی کہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے جو فائل ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل رہی تو اوویسلی وہ ہمارے لئے مسئلہ بنے گا تو ہم اس کو کیا کریں گے سیمپل کینسل کر دیں گے لیکن یہ فائل ہم چاہ رہے ہیں تو اس کو سیمپل امپورٹ پہ کلک کر دی ہیں امپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی فائل ہماری جو ہے وہ نہیں آئی کیونکہ یہ ڈاکومنٹ تو پہلے کا مجود ہے تو فائل جو ہے وہ ہمارا یہ کرسر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈیٹڈ فائل سی ڈی آر تو یہ ہمارے پاس جہاں جہاں کرسر لے کے جا رہے ہیں یہ فائل ہمارے پاس ادھر ہی ہے اب ہم یہ فائل کیسے لے کے آ سکتے ہیں تو اوویسلی اس فائل کو کیا کرنا ہے سیمپل امپورٹ پریس کرنا ہے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے یہاں پہ پریس کریں گے اور اس کے بعد اس کو سیمپل آپ ماؤس کو ڈریک کریں گے تو جتنا بڑا آپ فائل کا سائز چاہتے ہیں اسی صاحب سے آپ ڈریک کرتے جائیں گے تو آپ کے فائل جو ہے آپ کو ملتی جائے گی تو یہاں پہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کتنی دوڑ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل جو ہے ہمیں مل گئی ہے یعنی کہ بڑے سائز میں مل گئی اگر اس کو مزید چھوٹا کرنا چاہتے ہیں یا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ ڈریک اینڈ ڈراؤپ جو ہے وہ مارا چلتا رہے گا اور ہم اس کو دیکھتے رہیں گے اگر فائل جنی کہ آپ اس کو کیا کرتے ہیں یہاں پہ F4 پریس کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو مکمل پیج کا پریویو ہے وہ گائب ہو چکا ہے تو اس کو لانے کے لئے آپ کیا یوز کریں گے F4 سمپل کیا یوز کریں گے F4 اس کی شارٹ کٹ کی ہے جیسے ہم F4 پریس کریں گے تو ہمارے پاس مکمل پیج کا پریویو آ جائے گا یعنی کہ ہمارے پیج پہ کیا کیا ہے وہ ہم چیک کر لیں گے تو یہ ہمارا فائل ایمپورٹ کا کرتے کا آ گیا اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ایمپورٹ کرتے کیوں ہیں اور ہمیں کس مقصد کے لئے ایمپورٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ایکسپورٹ کو دیکھ لیتے ہیں اب ایکسپورٹ کا کیا ہے یعنی کہ ہم فائل کو باہر لے کے جاتے ہیں یہاں پہ سمپل اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم کنٹرول یعنی کہ سمپل وہاں فائل پہ ہی جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایکسپورٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کا رینیم چینگ کر دیتے ہیں میری کیسی брос جو پر نیم بھی چینٹ کرا رہتے ہیں اور Kathy пошل بھی چینٹ کرا رہتے ہیں پہلے ہم اس کا seize کار بر خلال روز نیم کرتے ہیں یہاں پرमیاز کار دیکھیں کہ دیا state local da好像 de ہم نے سیلاکٹ کر دیا اس کے بعد کیا کیا یہاں پر file name file name ثلی موانم ہم حمل signed کر لیتے ہیں file name کیا ہو سکتا ہے Embra For example μια جانویں ہے ااetric export file پر نیم کرلی ہے export file پر ہم نے لکھرçons ہم نے پر لکھ string Coreogle could buy 한利م ایم ایس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئیہ سی ایم ایکس فائل ہم کیوں لیں ہم تو گرافک ڈیزائننگ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو ہمیں تو کوریڈا کے فائل جائیے تو اوبیسلی ہم چاہ کریں گے کوریڈا کے فائل لیں گے اب سی ایم ایکس کی فائل کیوں لیتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں ویڈیو کی لینٹ لمبی ہو رہی ہے نو ڈاؤٹ لیکن میں اس کو ایکسٹر پارٹ میں یعنی کہ نہیں کور کرنا چاہ رہا میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی ٹاپک آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اچھے طریقے سے کور کر سکیں تاکہ آپ کی تمام طرح کی جو کنفیشن ہے وہ کیلئر ہو سکیں اب سی ایم ایکس کیوں یوز کرتے ہیں اوبیسلی ہم کوریڈا نائن ویڈن یوز کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں اگر کسی کو فائل سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں فارغم پل ہم want to be used کر رہے ہیں softraleÍ را نائن اور ہمیں چاہیے ایکس سینڈ دانے کے اس سینڈ ایکس سینڈ تsisی کیونٹ ہوتا ہے اور ایکس ایٹ تavyوں ڈ آیٹین جو ہے یا آتا ہے زیادہ 2018 کیونٹ ہوتا ہے تو وہ بڑا صافٹ ویر ہے اب کیا ہو سکتا ہے اگر ہم ہے موبائل میں کبھل ہمارا بس موبائل ہے اب اس موبائل میں کیا کرتے ہیں جانا ہے اپنے ٹسی کو اس میں اندھر جست کرنا چاہیے تو نہیں کر سکنگے لیکن اگر اس کو پی سی کے سامنے چھپانا چاہیں رکھنا چاہیں پیسی کے اندر نہیں ایجسٹ کرنا یہ آف کیجئے گا آپ نے اس چیز کو نہیں لینا اگر پیسی کے سامنے ہم چھپانا چاہتے ہیں تو اگر یہ چھپ سکتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اگر فائل بڑی ہے تو پھر وہ اگر چھوٹے سوفٹ ویئر میں تو نہیں آئے گے لیکن اگر ہم چھوٹے سوفٹ ویئر کی فائل بڑے سوفٹ ویئر میں ڈالیں گے تو وہ ایجسٹ کر سکے گا اور اس پر ہم ایڈٹ کر کے اسمال کر رہے ہیں تو تھوزینڈ نائن لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو تو تھوزینڈ سیونٹین والا بندہ ہے وہ کیا کرے ہمیں وہ فائل نائن میں کنورٹ کر کے دے تاکہ ہم اچھے طرح اس پر کام کر سکیں اور اس کو ایڈٹ کر کے وہ اپنی ریکمینڈیشن کے مطابق وہ یوز کر سکیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جب آپ گرافک ڈیزائننگ یوز کر رہے ہوں گے یا آپ کسی ڈیزائن کو آپ لینا یا پھر دینا چاہ رہے ہوں گے یا پھر آپ پرنٹنگ کرنا چاہ رہے ہوں گے اور پرنٹ کے لیے فائل آپ ہی اگر استعمال کر رہے ہیں تو تھوزینڈ سیونٹین کی سوفٹوئیر یا پھر ایٹ کا سوفٹوئیر اور آپ جب اس کو پرنٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں تو وہ بیسک سوفٹوئیر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اب نو ڈوٹ بیسک سوفٹوئیر پہ کام کیا کرنا ہوتا ہے مینوال طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ٹائم کنزومنگ چیزیں ہیں یعنی کہ ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو پرنٹر جن کے پاس پرنٹر ہوتے ہیں یعنی کہ پرنٹنگ مشینیں ہوتی ہیں وہ نائن پر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مینوال کام ہوتا ہے اور اس میں بڑے آسانی سے کام کر سکتی ہیں اور آپ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ٹو تھوزینڈ نائن کا یعنی کہ کوریڈر نائن جو سوفٹوئیر ہے یہ ایک پروفیشنل سوفٹوئیر ہے بیسک سوفٹوئیر ہے اور بہت ہی منیمم جگہ میں اجہسٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک چھوٹا سا پی سی بھی بے شک آپ کوٹوڈو یوز کر رہے ہیں یہ سیمپل پروپرٹیز میں سیمپل سپیسیفکیشن میں اگر آپ پی سی یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کوریڈرہ کو یوز کر سکتی ہیں ایکس کوریڈرہ نائن کو لیکن اگر آپ ایک سیون میں چل جاتے ہیں ایٹ میں چل جاتے ہیں یا پھر ٹونٹی ٹونٹی میں ٹونٹی ٹونٹی وان میں چل جاتے ہیں جتنا آپ ایڈوانس پہ چل جائیں گے اسی طرح آپ کی آپ کے پی سی کی سپیسیفکیشن جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اور آپ کے لیے کام کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا جائے گا بھلے آپ کو بنی بنائی چیزیں مل جائیں گی لیکن آپ کے لیے کام کرنے میں دکت آئے گی کیونکہ آپ کو اچھے سسٹم کی ضرورت پڑے گی جو کہ اچھی سپیسیفکیشن کے ساتھ ہوگا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے سی ای ای ایکس کا فارجمپل ہم اس کو سی ای ای ایکس میں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سوٹ ٹائپ یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں کلک اور ہمارے پاس کیا جاتا ہے ایکسٹینشن ڈسکرپشن مور ڈیسینٹلی یوزڈ اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں بیٹ میپ میں اگر کرنا چاہتے ہیں یا پھر ٹیکسٹ یا پھر اینیمیشن جس میں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پہ ایکسپورٹ فائل جی تو ٹائپ اور فائل اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سار ٹائپ جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ والے آپشن آ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم یوز کریں گے اس سے بڑا سوفٹ ویر کیونکہ اس کو تو منیمائز ہم کر کرنے سکتے ہیں کیونکہ یہ بیسک سوفٹ ویر ہے اگر ہم ایکس ایلیمان یوز کریں گے ٹوائل بھی یوز کریں گے تھائٹین یوز کریں گے یا پھر سیمن یوز کریں گے ایٹ یوز کریں گے یا ٹوانٹی ٹوانٹی وان یوز کریں گے جو بھی یوز کریں گے وہ اس میں یہ والا آپشن جو ہے یہاں پہ آ رہا ہوگا آپ جیسے ہی سار ٹائپ پہ یوز کریں گے تو ہمارے پاس جیسے ایکسٹینشن ڈسکلپشن اور یہ ویکٹر والی فائل ہیں یوز ہو رہی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سے ایک آپشن آ رہے ہوں گے کوریڈرا ایکس ایٹ نائن ٹین ایلیون ٹوائل اس طرح کی آپشن آ رہے ہوں گے یعنی کہ اس سے جو چھوٹے سوفٹ ویر ہوں گے ان کے آپشن آ رہے ہوں گے کہ آپ اس میں سے کس پہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ اپنی فائل کو کنورٹ کر کے آپ ان کو سینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ بہ آسانی اس پہ کام کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک سوفٹ ویر جو یہ اپنا فائل کو ایکسپورٹ کرنے کا یہ جو طریقہ ہے سی ایم ایکس میں یہ فائل کو کمپریس کر کے ایکسپورٹ کرنے کا طریقہ ہے یعنی کہ فائل کمپریس ہو جاتی ہے چھوٹی ریزولیشن میں آ جاتی ہے لیکن اس کے ریزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز کا آپ کلیر کر لیں میں آپ کو یہ کلیر کر رہا ہوں کمپریس ضرور ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ سائز میں چھوٹی ہو جاتی ہے لیکن اس کے سائز میں کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی کہ ریزلٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا جو اس کے ریزولیشن ہے وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی جو سائز ہے اس کا یعنی کہ ایم بیز میں جو ہوتا ہے وہ آپ کا کنورٹ ہو جائے گا چھوٹی فائل میں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سیلیکٹ اونلی پہ کلک کر لینا ہے یہاں پر select only کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس کو support کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر simple آپ نے export کر لینا ہے تو export کرنے کے بعد یہ فائل آپ کی ابھی export ہو چکی ہے کس نام سے obviously جس نام سے ہم نے save کی ہے جی export file کے نام سے ہم نے file save کی تھی تو export file کے نام سے یہ file جو ہے وہ save ہو چکی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو file ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں corridor 9 edited file file edited file کے نام سے یہ file ہمارے پاس save ہے لیکن ہم جو export file ہے وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ کیا کیا ہم نے select only purpose اس میں ہمارا کیا تھا کہ یہاں پہ ہم نے اس کو select کیا ہوا ہے اور ہم نے select only اس لیے لگایا تھا کہ ہمیں صرف یہی file چاہیے تھی تبکہ اس میں ہمارے جو edited file ہے اس میں دو پیج پڑے ہیں یعنی دو fileیں پڑی ہیں تو ہمیں ایک چاہیے ہماری requirement جو تھی وہ ایک چی ایک تھی ہم ایک کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے تھے تو اس لیے ہم نے وہاں پہ ایکسپورٹ file کو ایک کو کلک کیا ہے تو اگر یہاں پہ ہم یہ یہاں پہ ہماری دو file ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کو open کر کے دیکھ لیتی ہیں تاکہ آپ کا یہ concept بھی اچھا سکیلر ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک file آئی ہے select only کا جب option ہم نے choose کیا تھا تو اس سے confirm کر دیا تھا کہ ہمیں صرف single file چاہیے دوسری file نے چاہیے تو select only کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو file چاہیے فرزمپل آپ کے پاس دس file نے ایک پیج میں پڑھی ہیں تو آپ دس file نہیں لینے چاہتے جیسٹ آپ one file لینے چاہتے ہیں تو سمپل اس کو select کریں ایکسپورٹ کریں اور ایکسپورٹ کے بعد آپ select only ٹک کریں تو آپ کا file جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا جی اس کے بعد ہمارے پاس option آ جاتا ہے جی import import کے بارے میں ہر ریڈی ہیں کہ آپ جان چکی ہیں اور export کے بارے میں بھی جان چکی ہیں اس کے بعد شارٹ کٹ کی اس کی کیا ہے control i اور control e control i کس کے لیے use ہوتا ہے import کے لیے اور control e جو use ہوتا ہے وہ کس لیے use ہوتا ہے اس کے لیے export کے لیے export کے لیے use ہوتا ہے جی تو اس کے بعد ہمارے پاس سے ایک اور option رہ گیا دو طریقے جو ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک manual طریقہ ہے اور دوسرا جو ہے آپ کا شارٹ کٹ کی ہے تھرڈ جو process ہے وہ آپ کا یہ ہے جہاں جیسے ہی آپ یہ icon پہ آئیں گے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس import control plus i کا option آ رہا ہے اور اسی طرح اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو export control plus i کا option آ رہا ہے تو یہ آپ اس سے کر سکتے ہیں اب کچھ pc جو ہیں یہ ہمارا basic software ہے اس لیے یہاں پہ جو ہے ہمارا ایسے box type کے بنے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم coral x7 یا پھر 8 یا پھر 2021 یا پھر 2020 use کریں گے اور اگر یہ advanced software ہم use کر دے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ والا نہیں آئے گا پھر آپ نے یہ نہیں icon نہیں ڈونڈتے بیٹھتے رہنا کہ جی اب یہ icon نہیں ہے تو ہم export کیسے کریں یا import کیسے کریں یا تو آپ shortcut کی use کر لیں یا پھر یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس icon دائیں گے اگر یہاں پہ ہمارے پاس import ہے تو یہ اوپر کی طرف ہمارا arrow icon ہوگا اور اگر ہم export کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ نیچے کی طرف یعنی کہ اندر کی طرف جو ہے وہ arrow icon شو ہو رہا ہوگا تو آپ اس پہ click کر کے آپ file کو export یا import کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھا گئے ہوگی اور اس میں ایک اور طریقہ بھی ہے اگر file کو آپ import کرنا چاہتے ہیں for example یعنی کہ آپ اس کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو سمپل یہاں پہ for example ہم اس کو لے کے آتے ہیں file کو ایک manual طریقے سے یہاں پہ اس کو file کو select کرتے ہیں select کرنے کے بعد یہاں پہ لاکے ہم اس کو یہ جب تک آپ جیل یعنی کہ page آپ کا open نہیں ہو جائے گا آپ نے اپنے cursor کو جو ہے وہ freehand نہیں کرنا یعنی کہ ابھی ابھی تک میں نے جو ہے left click press کیا ہوئے جیسے میں نے file کو select کیا تھا select کرنے کے بعد یعنی کہ single tick سے میں نے اس کو select کیا تھا اگر میں double click کر دیتا تو file open ہو جاتی لہٰذا میں نے single click کیا اور single click سے کیا کیا میں نے اس کے بعد دوبارہ اس کو ویسے کان سے پکڑا اور اپنے page کے اندر لے آیا اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا cursor ہے یہ freehand نہیں ہے یعنی کہ اس کے نیچے جو ہے ایک box سا بنا ہوا ہے rectangle سا بنا ہوا ہے اب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید cursor کی new shape ہے ایسا نہیں ہے یہ ہماری file ہی نیچے آئی ہوئی ہے تو جیسے ہی ہم یہاں پہ چھوڑیں گے اس release کریں گے تو یہ file جو ہے یہاں پہ رکھ جائے گی تو یہاں پہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ file جو ہے آ گئی ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے فارجنپل ہم کوئی design بنا رہے ہیں اور ہم کوئی اور design لے لینا چاہ رہے ہیں اور اس میں سے کچھ writing کچھ designs کچھ shapes وہ لینا چاہ رہے ہیں تو simple وہ select کریں گے وہ لے لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو simple جو ہے یہاں پہ delete کر دیں گے اور ہمارا جو process ہے وہ مکمل ہو جائے گا تو یہ تھا basic سا concept ہے اس کا import and export کا اور اس کا فائدہ تو امید ہے کہ آپ کے لیے کافی زیادہ helpful رہے گا اور آپ کا اچھے designing کرنے میں شار time میں designing کرنے میں آپ کے لیے کافی زیادہ helpful رہے گا تو ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرنے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کی information میں اضافہ ہو سکے جی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا thank you for watching اللہ حافظ